تو بعد مذاکرات ہوئے امام نے فرمایا آجدی راتی مولت اجڑی رات گزر گئی ہے پھر ایک رات میرے امام نے تلاوت واسطے عبادت واسطے اللہ اللہ کرن واسطے میرے امام نے رات لہ لئیے اور آقا امام علی مقام آپ رات گزار دینے پہ کسے سرائے کی دے شہر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی وندہ دے نامی داؤ گزر گیا پھر رات نامی دیکھئیے تے نامی داؤ گزر گیا پھر رات دامی دیکھئیے بی بی پاک اپنے خیمیوں نکلی مانی نیرد خیمے گئی ہے جو جو گلا بین بھی را کی تھیا او تے آپ رب نوزئیے پھر رو بی بی پاک رات زاری مویر دہتا کبھی رہی ہے امام دیا زیارتہ ہو رہے یعنی زیارتہ بھی ہو رہے یعنی تلافتہ بھی ہو رہے یعنی اے نا تو بڑا زیارتہ مالا بھی کوئی نہیں اے نا تو بڑا تلافتہ مالا بھی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا زینا میں دو چیزیں چھوڑ کے جہا رہا ہوں ایک آلے ایک قرآن کریم آلے قرآن کریم دائے دا جہوڑے سنیوں بھارک ہو دے تسری آلوالے بھی ہو قرآن آلے رسولتے صحاب رسولتے قرآن کریم اے بڑا تل لگے اور کربلا مو اللہ دے اندر میرے آقا حسین دی شہادت آپ دیتے او شہادت عزیس آریاں شہیدان دی عظمت لو سلام کرنے ایک جملہ میں اپنے آلے سنت متفقہ مفتی جو دعا کیا جاند ہے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا حکیم الامت مفتی آمد آرخان گجلاتی رامت اللہ تعالی آپ فرما دے نے امام علی مقام دی شہادت او شہادتیں فرمایا حقیقت تیوے تمام شہیدان دیا شہادتان اے نا دے دامن اندر لپڑ کے رابطی پہارگا جو پہنچ دیا نے اے شہادت حسین دی محفل وچ ہونوالیو انجمن فدائیان رسول دی پجامی نصف صدی دی محفل دی اندر ہونوالیو اے کوئی معمولی شہید نہیں اے شہیدیں تمام شہیدان دیا شہادتان جدے دامن اندر لپڑ کے رابطی پہارگا تک پہنچ دیا نے اے امام علی مقام دی ذاتے اے میرے آقا حسین فاغ دی ذاتے امام علی مقام نے پھر نومی دسمی محرم دی در میاں نیرات بھی گزاری آج دی صویر آگئی آج دی صویر آگئی آج دا دی ناغیا آج دی صویر آگئی جس وقت آج دی صویر آگئی پھر میرے آقا امام علی مقام آپ نے ایک طویل خطبہی رشاد فرمایا اور اس خطبے دے اندر میرے آقا امام علامبیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نماز سے نے بھی فرمایا میں انہوں جہان دے نہیں میں کونہ میں عمر جدے بارد اندر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لی و آخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ و کرت عین اہل سنہ فرمایا میرے سادے نانا جانے فرمایا زی اسادوں میں بھائیاں دے بارد اندر میرے بارد اندر بھی قالا لی و آخی میرے بارد اندر بھی فرمایا میرے بھائی جان کے بارد اندر اے دو میں میرے شہدہ دے جنہ کے جمانہ دے سردہار دے کہ اہل سنہ دیا یا کھانی تھنڈے کے جے اے میرے اس ایندے کھر بنا دے خطبے دے اندر میرے آقا امام علی مقام نے و طویل خطبے رشاد فرمایے نے جنہیں خطبے سہر تریف دے اندر موجود نے آشکہ نے اپنی اپنی کتابہ دے اندر لکھیا فرشوہ رانی ذرا سوکھا کر کے دی آسان کر کے تے ساڑے جہیں بندیاں و آسکے بڑا سوڑا تارب بیش کیتا میرے آقا حسین پاک دس دنے پہ زمانے والیانو سنو یسی کونہ دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے جبریل امین پڑھتا رہا گھر سے ہمارے اور شاہوں کو ملاؤ تاجے نگی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملاؤ تاجے نگی گھر سے ہمارے دو قدم ہے کھل دے پری گھر سے ہمارے دو قدم ہے کھل دے پری گھر سے ہمارے دو قدم ہے کھل دے پری گھر سے ہمارے اور ہم ہیں محمد کے نواز سے وطن ہے دور ہمارا آدم سے تجھو تھا پہلے وہ ہے نور ہمارا اسیوں شانہ والے پر جنہ دے اندر عدب نہ رہا ہوئے حیاء نہ رہا ہوئے دنیا جنہ دے کناتے سوار ہو جائے پھر اونا نو کوئی نسبتہ دا لحاظ نہیں رہن دا ہو پھر اونا نو کوئی اس کی سمدہ لحاظ نہیں رہن دا ہو در با سانو اپنے اقتدار نلگھر دے سانو اپنی نوکری نلگھر دے سانو کی لگے یہ دے پتروں لگ پتا جائے گا قیامت والے دے جنہوں ساری کائنات ہوتے رابدی بارگاتی اندر پی شونئے آقا حسین دیا غلام بھی آنگے جنہ نے حسین بھی آتیاں ایڈیاں سونیاں میں بھلاں سے جائیاں منان والے بھی آنگے ستا ستا والے بھی آنگے آن والے بھی آنگے محبت فرمان والے بھی آنگے افتخار ملت ایک کا جملہ بولیا کر دے سان وہاں دے سان سارے فیصلے اتھائی نہ کرو کجھ کیامت رو بھی رہن دے میرے آقا امام علی مقام آقا حسین باگ رضی اللہ تعالی نو خطبے رشان فرماؤں دینے پہ لیکن نظالمات کوئی اثر نہیں ہاتھی دے تے اثر ہونا سی اور اونا بھی چودہ اور دائے آیا ہو میرے امام علی مقام دی بھارگاہ دے اندر آگیا ہو اور کھڑے ترمیحان دے اندر ایک باس سے یزید دیاں فوجانے ایک باسے میرے امام دیاں فوجانے اور کدیئے تر ویندائے کدیئے تر ویندائے اور دا بھائی مصبہ آیا ہو قریبان کے آن دائے بڑا جمعانیں بڑا بہادریں آج تک نہیں تیمیں بیکھیا ہو اس انداز دے اندر بڑا جنگ جوئے آج بول کیوں گئے آج وجہ کیئے انہیں آکھی آج گال ہو ہو رہے آج ایک باسے جہنم پر پاہمگر برک دینے پہ اور ایک باسے جنت پہ پھول کھڑے ہوئے میں ایک باسے جنت نظر ہوں دیئے ایک باسے جہنم نظر ہوں دیئے سوچنا مانگرے پاسے جامع ایک باسے دنیا ہے ایک باسے آخرت ہے قرآن فرماتا ہے بل تو حسیرون الحیاتت دنیا ہو والا آخرت تو خیرن محبتہ ہو آخرت دنیا نہ رو بہتر یہ اور میں فیصلہ بھی یہی کیتا ہو آخرت بہتر ہے سواری نوحیری لائی میرے امام جیہ قدمہ جیان کے سلحہ مرض کی تھی آگیا یا کب